پچھلے بیانات میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے ایک عابد ایک متقی ایک پرہیزگاہ لانتی ہو گیا ملون ہو گیا یعنی ابلیس ہوا اور ابلیس سے شیطان کیسے ہو گیا پھر ہم نے دیکھا کہ شیطان کو اللہ نے آنکھ سے پیدا کیا کیونکہ وہ جنات میں سے تھا اور ایک ایسی آگ جو نہ دکھائی دے تو آپ ذرا سوچئے کہ جو آگ دکھائی نہ دے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ایک آگ دکھائی دے رہی ہے تو انسان اس سے بچ سکتا ہے لیکن جو آگ اس کو دکھائی نہ دے رہی ہے تو اس سے کیسے بچے گا انسان ہم نے کئی فکر والے نکات کو ان بیانات پر پیش کیا پھر جو ہے شیطان کے اندر حسد پیدا ہوئی یعنی وہیں آگ جو اسے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی تو آج کا بیان کا عنوان ہی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے زمین پر تشریف فرما کیسے تھے تو کہتے ہیں کہ شیطان کے دل میں آدم علیہ السلام کے لیے نفرت حسد بڑھتی چلی گئی اور شیطان اسی فکر میں تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ قائم مقام ہے نہ وہاں کوئی آگ ہے نہ کوئی حسد ہے نہ جلن ہے کسی طرح کی آگ نہیں نہ وہاں موت ہے تو شیطان کو یہی فکر جو ہے خواہی جا رہی ہے اور اسی کے تحت اس کے اندر آدم علیہ السلام کے لیے حسد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ایک دفعہ حسد آدم علیہ السلام جنت میں مور کا رکس دیکھ رہے تھے تو اتنے میں شیطان جو ہے جنت کے دروازے پر آکڑا ہوتا ہے اور وہ رکس کرتا ہوا مور بھی جنت کے دروازے تک آ جاتا ہے تو اتنے میں شیطان دیکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھی جو ہے دروازے کی طرف آ چکے ہیں تو وہ جو ہے آپ سے جو ہے ہم کلام ہوتا ہے تو دونوں کی گفتگو ہوتی ہے تو شیطان آدم علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی تازیم و تقریم پر فرقتہ نہ ہو ایک وقت ہوگا جب آپ کو بھی موت ہوگی آپ ہمیشہ قائم نہیں رہنے والے آپ ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے آپ کو بھی موت آئے گی تو اتنے میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سکتا ہو جاتے ہیں اور شیطان سے پوچھتے ہیں کہ موت کیا ہے شیطان ان کے سامنے جو ہے مر کر دکھاتا ہے یعنی پڑھ جاتا ہے اس کا جسم جو ہے پڑھ جاتا ہے اور یہاں تک کہ شیطان جو ہے آخری وقت میں جس طرح سے روح قبض ہوتی ہے یعنی وہ تڑپتا ہے مچلتا ہے اور ان کے سامنے یہ کر کر دکھاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا یہ دیکھ کر جو ہے ڈر جاتے ہیں اور شیطان سے پوچھتے ہیں کیا اس سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے تو شیطان کہتا ہے کہ بے شک موجود ہے تدبیر تو آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ تدبیر کیا ہے مجھے بتاؤ تو شیطان بتاتا ہے کہ ملے یہ جو شجر ممنوع ہیں اسے کھانا ہوگا تو آدم علیہ السلام جو ہے اس کے فریب میں اس کے مکر میں آ جاتے ہیں اور اپنے فرمانِ الٰہی کو بھول کر وہ شجر کو کھا لیتے ہیں جیسے ہی وہ فرمانِ الٰہی کو بھول کر اس شجر کو کھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر سے جو جنتی لباس تک اتر جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر جو ہے یہ ڈر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی پتیوں سے چھپانے لگتے ہیں دونوں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا جو ہے ان کے اوپر سے وہ لباس اتر گیا جیسے ہی وہ شجر ممنوں کو کھایا وہ جنتی لباس اتر گیا اور آپ جو ہے کیا ہو گئے تو ننگ بدن ہو گئے تو آپ جو ہے سطر پوشی کے لیے ان پتیوں سے ڈھک لیا جنتی تو کہتے ہیں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ شجر کیا تھا تو وہ شجر جو ہے محبت اور معرفتِ الٰہی کر جائے اور اتنا یاد رکھنا آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی یہ خطا کیا تھی وہ اس مادے میں ہی رکھا ہوتا ہے کیونکہ ممنوں ممنوں کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے روکنا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ درق کے طرف نہ جانا یعنی کیا حکم دیا تھا تو ممانک کر دی تھی وہ درق کے پاس جانے کی ممانک تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اس درق کے قریب مت جانا وہ درق کو کھانا نہیں تو اللہ نے تو پہلے ہی حکم دے چکا تھا اس کو آدم علیہ السلام دے تو یہاں پر جو ہے آدم علیہ السلام کے اندر جو مادیات ہے یعنی جو اناصر ہے اس کی صفت تو ظاہر ہوگی ہوگی جس چیز سے آپ اس کو منع کروگے وہ چیز وہ کرے گا ہی کرے گا یعنی آدم علیہ السلام اور آدم کے اندر آدم کی اولادوں میں بھی وہ صفت موجود ہے جس چیز سے روکا جائے گا انسان وہی چیز کرے گا اس کی طرف اس کی رخمت بڑھے گی تو ہوا کیا کہ وہ درخت ممنوع کی طرف گیا اور شجر کھا لیا اور کھاتے ساتھ کیا ہوا تو اس کے اوپر سے جنتی لباس اُتر گئے اور وہ ننگ بدن ہو گیا اور اتنے میں کیا ہو گیا کہ وہ ستر کوشی کرنے کے لئے جنتی پتیاں جو تھی اس کو اُڑ دیا اور جس کا نتیجہ کیا ہوا تو وہ کھاتے ہی کیا ہوا خلافت اور محبت کے اثرار کھل گئے وہ کھاتے ہی خلافت اور محبت کے اثرار کھل گئے اور جمال و جلال کا اظہار ہونا شروع ہے یہاں تک کہ اللہ کی صفت ستاریت صفت غفاری صفت ستاری صفت استعبابی کا جو جو ہیڈن تھی یعنی جو اب تک جو ہے در مقنون کی طرح راز میں تھی وہ ظاہر ہونے لگی پھر رب کی طرف سے آدم علیہ السلام کو نیڑا آئی کہ کہا آدم وہ ہوا کیا ہم نے تمہیں اس درخت ممنون کو کھانے سے منع نہیں کیا تھا تو حضرت آدم اور ہوا کے پاس کیا بچا تھا وہ عزر کے علاوہ تو آپ خاموش ہو عزر کے ساتھ خاموش کھڑے تھے تو چنانتہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ سری لنکا کہ ایک پہاڑ پر جو ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تو سری لنکا یعنی سرن دیپ کے اندر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا سرن کے مطلب ہوتے ہیں قدم کے اور دیپ کے مطلب ہوتے ہیں جزیرے کے تو آج بھی جو ہے سرن دیپ سری لنکا کے اندر موجود ہے وہ جزیرہ وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے جس کو آدم کی چھوٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آدم کی چھوٹی اور انگلیش میں کیا کہتے ہیں ایڈم پیک وہ آج بھی موجود ہے اور اس پہاڑ کی لمبائی کتنی ہے تو کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی لمبائی سات ہزار تین سو ساٹھ فیٹ بلند ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قدمے مبارک کی نشانی آج بھی موجود ہے اس پہاڑ پر جس کو ایڈم پیک کہتے ہیں پیک یعنی بلندی چھوٹی تو اس لیے اس گلندی پہاڑ کا نام ہی کیا ہے آدم کی چھوٹی کہتے ہیں کہ اسی نشانِ قدم کی وجہ سے اس جزیرے کا نام کیا رکھا گیا سرندی جو سری لنکا میں واقع ہے جس کو عربی کے اندر کیا کہا گیا سلون کہا گیا اور یہ واقعہ آپ کو انجیل بائبل اور ہندووں کی جو ہے گرندوں کے اندر صحیبوں کے اندر بلدرتی ملتا ہے یہ واقعہ اور اس کے بعد کیا ہوا تو ماں ہوا کو جدہ کے اندر اتا رہا ہے اور آج بھی جو ہے مشہور جدہ شہر موجود ہے اور جدہ کے معنی ہوتے دادی کے جدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں دادی کے تو اس طرح سے جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے روحِ زمین کو تشریف فرما ہو اس کے بعد کیا حالات آپ کے ساتھ دربیش ہوئے آپ نے کہیں تکالیف اٹھائی حضرت آدم علیہ السلام اور احوہ علیہ السلام کا جو ہے بچھڑ ہو گئے جنت سے ملے اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد بچھڑ گیا تو کس طرح سے ان کی ملاقات ہوئی کس طرح سے انہوں نے تکالیف کو اٹھایا اور آپ کی ملاقات ہوئی یعنی عرفات کے مقام پر آپ کی ملاقات ہوئی تو کس طرح سے ملاقات ہوئی پھر اللہ رب العزت نے کن حکمات کے ساتھ جو ہے تمام مفروقات کی جو ہے پیدائش فرمائی اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی حابل اور قابل اس وقت کیا قانون تھے اور فرشتے جو کہہ رہے تھے ان تمام باتوں کا جو ہے ظہور ہو رہا تھا وہ باتیں سچی ہو رہی تھیں کہ یہ آدم کی اولادیں کیا کریں گے فتحوں وہ فساد کریں گے تو آنے والے بیان میں ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام جو ہے روح زمین پر آنے کے بعد ان کے کیا معاملہ تھی ان کے ساتھ کیا معاملہ تھی تو آگے بیانات میں ہم دیکھیں محلی اپدعم علیہ السلام